نمشکار دوستو میں ہوں لکن سینی آپ دیکھ رہے آپ کا پیارا یوٹیوب چینل سیویل گارڈنگ دوستو آج میں آپ کے لئے ببو نے ببو نے کا فولوں کا پودا لے کر آئے ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ببو نے کی کیرنگ کس پرکار کرے اس میں فیٹلائزر کیا کیا ڈالنا چاہیے ادھیک فول لانے کے لئے کیا کیا کرے ببو نے سے ریلیٹیف ساری جانکاری آج آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی ویڈیو لاسٹک جرور دیکھیں کہ ببو نے میں ادھیک فول لانے کے لئے کیا کیا کرنا چاہیے ادھیک فلاور لانے کے لئے آپ کو کوئی طریقہ اپنانے کی جورت نہیں ہے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ پود صحیح سمیہ پہ تیار کریں یادی آپ پود صحیح سمیہ پہ تیار نہیں کریں گے تو اتنی اچھی فلاوری نہیں دیکھیں گے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اگر آپ کو پود تیار کرنی ہے تو آپ ستمبر کے فرسٹ ویک میں یا ستمبر کے لاسٹ ویک تک آپ پود تیار کر سکتے ہیں اور اس پود کو تیار ہونے میں کم سے کم ایک منتھ لگتا ہے تو اس لئے آپ ستمبر کے فرسٹ ویک میں ہی پود تیار کر لیں اگر آپ ستمبر فرسٹ ویک میں پود تیار کر لیں گے تو مہاش تک آپ کو ایسی فلاورنگ دیکھنے کو ملے گی دیکھیں آپ میں آپ کو اور بھی دیکھا تھا ہوں فلاورنگ دیکھیں ہم نے بھی یہ پود سے پودے لگائے ہم نے بھی دیکھیں ایت اچھی فلاورنگ دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے دوسری خاص بات ہے کہ یہ دیکھیں آپ یہ وائٹ اینڈ یلو ہے اور ایک اور آتا ہے اس کے اندر جس کو اونلی یلو کلر کا ہوتا ہے یہ دو کلر میں اس کے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ دو وائرائٹی کے اندر بھی اپلپ ہوتا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہو یہ سنگل میں ایک ڈبل میں آتا ہے جو آپ دیکھیں یہ ڈبل وائرائٹی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں مطلب اس کا فول ہے وہ موٹا ہے اور یہ والا ہے جو پتلا فول ہے مطلب اس میں فولوں کی جو پتیاں وہ کم ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بابونا کے پلانٹ کے اندر آپ فٹلائزر کے اندر گوبر کی خاد یا کمپوسٹ خاد نورمل طریقے سے ڈال سکتے ہو اس کو زیادہ خاد کی آبشکتہ نہیں ہوتی ہے اور کیرنگ کی بھی زیادہ آبشکتہ نہیں ہوتی ہے اس لئے نورمل طریقے سے آپ اس کی کیرنگ کریں تو یہ پلانٹ بہت اچھی گروت کرے گا اور آپ سمیں سمیں پبس اس میں پانی دیان رکھیں کیونکہ اس کو پانی کی آبشکتہ بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے جب اس کی مٹی سوکنے لگے تو جب آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اور اس کے فلاورنگ کا اپیوگ ہرولٹی بنانے میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس پودے کا اپیوگ آئر ویدگ میں سب سے زیادہ اپیوگ اس کا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ جیسے یہ سیٹس ہیں اگر آپ کو یہ اگر آپ اس کو یہاں سے توڑ لیں گے تو اس کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر یہ سیٹس یہاں سے توڑ لیا یہ فول افدے کو پورا خراب ہو گیا ہے اس میں سے بھی سیٹس نہیں بن سکتے کیونکہ بھی یہ کچھا ہے تو ابھی آپ کے پاس فلاورنگ بھی کافی آ رہی ہے تو آپ اگر ادھیک اور جیدہ فول چاہتے ہیں تو اس سیٹس کو آپ یہاں سے توڑ لیجئے اور یہ نیچے سے یہاں سے اس کی نیچے سے گروت ہوئی گی جو الگ الگ طریقے سے اور گروت کرے گا تو پھر آپ کے ایسے ایسی کلی آنا سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کا پھر آپ اپیوک کر سکتے ہیں اس کا آپ اپیوک کیڑوں کے لیے بھی بھگانے میں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ایک نیچرل پانی بنتا ہے جس میں آپ اس کو پانی کے اندر رکھ دیجئے چار سے پانچ گھنٹے تک تو اس کا جو کس ہوتا ہے وہ اس پانی میں نکل جائے گا اور پھر آپ اپنے جو آس پاس میں پودے اس پر اس کا سپریے کر دی رہی ہے جس سے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں بیسے تو آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے گارڈن میں کھیں بھی کوئی بھی پودا ہے اگر اس میں کیڑا لگ رہا ہے تو آپ بھگونیا کے فلاور کو وہاں پر رکھ دیجئے یا اس کے آس پاس لگا دیجئے تو کیڑا اپنا آپ ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ پیڑا کیڑا اس پھول کے طرف آکرشت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک تھوڑی سی سگند آتی ہے اگر آپ گوھر سے دیکھ سونگوں کے تو اس میں تھوڑ تھوڑی سگند آتی ہے جو ان کیڑوں کو پسند نہیں ہوتی ہے اس لئے کیڑے اس فلاور کی طرف نہیں آتے ہیں اور آپ کے گارڈن کے اور پودوں کو بھی سیف رکھتا ہے اس لئے آپ کبھی بھی اس فلاور کو لگائے تو ضرور لگائے سیڈز کو اگر آپ سیف رکھنا چاہتے ہو تو یہ فلاور کے اندر فلاور رہنے دیئے جب تک کہ فلاور سکھے اور اسی کے اندر سیڈز بننا سٹارٹ ہو جائے گا جب ہی آپ اس میں سے توڑنا نہیں تو پھر آپ سیڈز ڈنگ سے نہیں بننا پہنے اگر کچھے توڑ لیں گے تو سیڈز نہیں بنیں گے اور سیڈز بننے کے بعد آپ اس کو ایک ڈبے کے اندر رکھ لیجئے جس کے اندر اوکسیجن نہیں جائے اگر اوکسیجن جائے گی تو بھی نمی پکڑ لیتے اور جس سے کیا سیڈز خراب ہونے کے بھی چانس رہتے ہیں اور پھر آپ جب وہ تیار کرتے ہیں تو اتنے اچھے سیڈز نئی گروت کر پاتے ہیں اور آپ کے بہت بھی اچھی طرح تیار نہیں ہو پاتی ہیں اور اس کا ایک خاص بات ہے اگر آپ کی بہت خراب ہو رہی ہے تو آپ اس کے پھولوں کا اس پر پانی اس پر کر سکتے ہیں جس سے بہت اچھی طرح تیار ہوئی گی دوستو ایک بات اور بتاؤں گا میں آپ کو کی آپ کو پود کھاں پہ لگانی چاہیے آپ جمین کے اندر لگاؤں گے تو اچھی فلاورنگ دیتا ہے یا پوٹ کے لگانے پر اچھی فلاورنگ دیتا ہے تو جو میرا ایکسپرینس بولتا ہے اس کے ساتھ سے تو میں آپ کو ایک ہی ڈیسیزن دوں گا کہ آپ اگر جمین کے اندر لگاؤں گے تو وہ اچھی فلاورنگ دے گا اگر آپ پورٹ کے لگاؤں گے تو اچھیfendim نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں دیتا ہے یا کتنی کلی آ رہی ہے یا کتنی اچھی言 نہیں دے گا میں آپ کو پورا ایریا دیکھ آو دیکھو میں نے کتنے فلاورنگ تیار کر رہے ہیں اور یہ میں نے ٹوٹل سارے جمین کے اندر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اور ہی بتاتا ہوں یہ پورے میں نے جمین کے اندر تیار کریں اور جمین کے اندر ہی لگا رہے ہیں یہ دب وائز اور سنگل دوں اور مکس کر کے لگائے میں نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورٹ کے اندر لگانے پر وہ فلاورنگ کتنی دیتا ہے یہ دیکھیں یہ فلاورنگ دے رہا لیکن اتنی اچھی فلاورنگ نہیں دے رہا ہے جو ہم نے پورٹ کے اندر لگایا ہے پورٹ کے اندر اچھی اچھی گروہت نہیں ہوتی ہے جتنی اچھی گروہت ہی ہے دیکھیں آپ جمین کے اندر ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا گروہت ہی ہوئے اور یہ پیٹ دیکھیں آپ کتنا بڑا اور گھناہ ہو گیا آپ کو یہ بیڈیو اچھا لگائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی بیڈیو پانے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیے اور ادھی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریے ہم کو موٹیویشن ملتا ہے ادھی آپ کو یہ بیڈیو اچھی لگائے تو ہم اور بھی نئی نئی بیڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں گے اور آگے آپ کے لیے بیشتے رہیں گے دھنیواز شکریہ